ہائے گاریس کیا حال ہے آپ سب کیا چکویں ایک بہت شاندار تڑکتی بڑکتی سی ویڈیو کے ساتھ میں میرا نام ہے آرین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکورپیو این کے بارے میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سمیہ میں سکورپیو این کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور یہ شورومز میں آویلیبل ہو چکی ہے دیکھنے کے لیے تو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہاں پہ اس کا ایک انٹیریر ایک سٹیئر سابی فیچرز بتانے والا ہوں ووکراؤن ریویو کرنے والا ہوں اس کا تو سب سے پہلے فرنٹ میں دیکھ لیتے ہیں ایسی کچھ آپ کو گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے مہندرہ کا نیا والا لوگو فرنٹ آپ کو اس میں کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کریں یہاں پہ ہیڈ لائٹس کی تو آپ کو ایلیڈی ڈی آریلز کے ساتھ میں یہاں پہ پروجیکٹر ہیڈ لیمز مل جاتے ہیں دو نیچے بات کریں تو کروم ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں یہاں پہ لیڈی ڈی آریلز اور فاغ لیمز دیے گئے ہیں بات کریں یہاں پہ تو فرنٹ سے بہت شاندار لک دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکورپیو این کا اب جرہ سائٹ پروفائل سے بات کرتے ہیں اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کچھ سائٹ پروفائل ہے کافی زیادہ اونچی یہاں پہ کار ہے جو نورمل سکورپیو کلاسک جسے نام دے دیا ہے اس سے بھی اونچی یہ کار یہاں پہ ہے دیکھنے میں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بلیک کلر میں زیادہ ایٹ ایل یعنی کہ ٹوپ اینڈ موڈل جو ہے اس کی فیچرز دکھا رہا ہوں سب سے ٹوپ اینڈ موڈل اس میں آپ کو ایلوئی ویلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فیفٹی فائی سکسٹی آر ایٹین ایٹین انچ کے آپ کو یہاں پہ بہت شاندار ایلوئی ویلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈور ہینڈلز پہ آپ کو یہاں پہ کروم ٹریٹمنٹ یوز کیا گیا ہے ڈرائیویڈ سائیڈ ڈور پہ آپ کو یہاں پہ ریکویسٹ اینسر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بوڈی کلرڈ او آر ویم سوٹ ٹرن انڈگیٹرز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ نیچے سکورپیو کا بیجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس بگ ڈیڈی ایسیویڈ میں آپ کو یہاں پہ سلور کلر کی روف ریلز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ پیچھے پیانو بلیک فینشنگ میں شارک تین انٹینہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آگے سنروف بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے انٹیری میں جا کے دکھاؤں گا میں آپ کو وہ سب اچھے سے بیک پروفیل سے بات کر لیتے ہیں تو بیک پروفیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں الگ ہی لک ہے بلکل بہت ہی اچھی لگ رہی ہے کار یہاں پہ پیچھے سے بھی یہاں پہ ریکویسٹ سینسر آپ کو دیا جاتا ہے دور ہینڈل پہ کرون ٹریٹمنٹ کا یوز کیا گیا ہے مہندرہ کا نیا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ اسی کے نیچے آپ کو اس کا پارکنگ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ریورس پارکنگ کیمرہ سکورپیو این کی بیجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو اس میں چار ریورس پارکنگ سینسر آفر کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے بمپر میں دیئے گئے ہیں اور فیچرز کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ ریور میں وائپر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہائی سٹوپ ماؤنٹ لیمپ آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ ریور گلاس میں آپ کو اس کا ڈی فوگر بھی دیا جاتا ہے تو بالکل فیچر لوڈڈ کار یہاں پہ یہ ہے اس سے میں ٹاپ اینڈ موڈل دکھا رہا ہوں آپ کو زیڈ ایٹ ایل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایل ایڈی ٹیل لیمپس دی جاتی ہیں بہت ہی شاندار لگیں گی یہ چلتی ہوئے جب رات میں جلیں گی اب بات کرتے ہیں انٹیریٹ کی تو ڈرائیور سائیڈ ڈور کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈول ٹون آپ کو دیا جاتا ہے یہ ڈور چاروں پاور وینڈو کے بٹن مل جائیں گے ڈور انلوک لوگ کرنے کا بٹن دیا جائے گا اور یہاں سے آپ اس کے آرمیمز کو الیکٹرکلی ایڈجسٹ اور فولڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈور ہینڈل پہ اور اس پہ سلور کا یوز کیا گیا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ پورٹل ہولڈر دیا جاتا ہے پاکٹ سپیس آویلیبل کرایا گیا ہے یہاں پہ ڈرائیور سائیڈ ڈور میں بات کر لیتے ہیں انٹیریٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار انٹیریٹ بلکل چینج کر دیا ہے سکارپیو میں ڈرائیور سائیڈ سیٹ کی بات کریں تو الیکٹرکلی ایڈجسٹ آپ اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیتر سیڈز دی گئی ہیں ایڈجسٹ ایبل آپ کو فرنٹ میں ہیڈریٹ دیے گئے ہیں دونوں کافی اچھی بات ہے اور چلتے ہیں کار کے انٹیریٹ میں ایڈ جاتا ہوں جب یہاں پہ اب بات کرتے ہیں انٹیریٹ سے تو یہاں پہ فلیٹ بوٹم یہ سٹیرنگ ویل آپ کو دیا جاتا ہے لیتر ریپ دیے سٹیرنگ ویل دیا گیا ہے سینٹر میں مہندرہ کا لوگو مل جاتا ہے لیفٹ سائیڈ میں آڈیو کے کنٹرول کال کنیکٹ ڈسکنیکٹ جیسے سبھی فیچرز رائٹ سائیڈ میں ہاں پہ آپ کو کروز کنٹرول دیا گیا ہے اس موڈل میں بات کریں یہاں پہ تو اس کا انجن سٹارٹ پشش سٹارٹ سٹوپ بٹن دیا گیا ہے ایسی وینٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس کے ہیڈ لائٹ کو آپ لیول کر سکتے ہیں نیچے اس میں یہ اوٹومیٹک ہے تو آپ کو اس میں صرف بریک پیڈل اور یہاں پہ ایکسلریشن کا پیڈل دیا جاتا بات کریں انٹیئر میں اور فیچر کی تو ایٹ انچ کی تچ سکرین ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیکو میٹر اور یہاں پہ سپیڈو میٹر کو تو ایسی کچھ ایم آئی ڈی دی گئی ہے ایٹ انچ کی تچ سکرین ڈسپلے میں آپ کو اینڈرڈ اوٹو ایپل کار پلے جیسے سب ہی فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ جو ٹوپ اینڈ موڈل ہے اس میں آپ کو ٹویل سپیکر دیے جاتے ہیں سونی کے تو بات کر لیتے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کچھ سکرین دی گئی ہے نیچے آپ کو اس کے سینٹر میں آپ کو یہاں پہ ڈوال اوٹومیٹک لائیمٹ کنٹرول کے ایسی دیے جاتے ہیں پیسنجر اور ڈرائیور اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ ڈرائیو موڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں آپ کو سب ہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسنجر ائر بیگ لائٹننگ کیبل یو ایس بی پورٹ سب ہی دیے گئے ہیں اوٹومیٹک گئر بوکس آپ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ہینڈ برک دیا گئے جس کے آپ کو ایک کروم ٹپ دی جاتی ہے پیٹرول میں دوہجار سی سی کا انجن اور ڈیزل میں بائیس سو سی سی کا انجن دیا جاتا ہے یہاں پہ اس کا مایکرو فون کی پلیسمنٹ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو اس کے سنروف کے کنٹرولز مل جائیں گے لائٹ کے کنٹرول مل جائیں گے اور یہاں پہ اس میں سنگلاس ہولڈر بھی اویلیول کرایا گیا ہے تو کافی اچھی چیز ہے بات کر لیتے ہیں اور فیچرز کی تو اگر یہاں پہ سینٹر میں آم ریشٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا اسپیس آپ کو آم ریشٹ میں دیا گیا ہے زیادہ ڈیپ یہاں پہ یہ نہیں دیا گیا یہ بھی آپ کو لائدر ٹرپ مل جاتا ہے بات کریں یہاں پہ تو سونی کے آپ بیجنگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ سکورپیو ان کی بیجنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ڈوال ٹون انٹیریئر کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس گاڑی میں بات کر لیتے ہیں اور فیچرز کی تو یہاں پہ پیسنجر سائیڈ آپ کو یہاں پہ وینیٹی میرر مل جاتا ہے ایک لائٹ کے ساتھ میں جو کافی اچھی چیز ہے اور یہاں پہ سپیکر کی پلیسمنٹ کی گئی ہے اگر بات کریں اس کے آئی ایئر وی ایم کی تو مینوال ڈی نائٹ ریئر وی میرر اس میں بھی دیا گیا ہے جو کہ ایکسیوی ساتھ سو کے ٹاپ موڈل میں بھی دیا جاتا ہے اور اس میں بھی فولڈیبل گریب ہندل مل جاتا ہے یہاں پہ لیفٹ اینڈ سائیڈ پیسنجر سائیڈ اگر ڈور کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ڈوال ٹون دیکھنے کو مل جاتا ہے بوٹل ہولڈر پوگٹ سپیس یہاں پہ پاور ونڈو کا بٹن دیا گیا ہے گلو بوکس کے اگر بات کریں تو کولنگ گلو بوکس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک لائٹ کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو اس میں گریب ہندل بھی دیا گیا ہے جس سے آپ اس میں اوپر چڑھ سکتے ہیں کیونکہ کافی اوچی کار ہے گریب ہندل دونوں سائیڈ دیئے گئے ہیں پیسنجر سائیڈ بھی ڈرائیوڈ سائیڈ بھی میں آپ پہ گریب ہندل لیے جاتے ہیں دونوں ہی سائیڈ ہک کے ساتھ میں اوپر آپ کو روپ میں ایک لیمپ دیا جاتا ہے یہ آپ جو سیٹس ہیں گائز دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ رو ایسے فولد ہو جاتی ہے سیکنڈ رو میں بھی سینٹر میں آپ کو آم ریسٹ مل جاتا ہے دو کپ ہولڈر کے ساتھ میں اگر بات کریں اور فیچرز کی پیچھے سیکنڈ رو میں تو آپ کو ایسے وینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ اس کے ایسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لائٹننگ کیبل دیا گیا ہے آپ کو سی ٹائپ بات کریں یہاں پہ لیگ روم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اسپیس ہے اور یہاں پہ اگر انڈر تھائی سپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی کافی بہترین دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ڈیش بورڈ لک ایک بار ریئر سائیڈ سیٹ سے تو کافی جیادہ کلاسی لگ رہا ہے یہاں پہ کافی خوبصورت بہترین میں بیٹھ چکا ہوں تھرڈ رو میں جو اس کی لاشٹ رو ہے جس میں بھی دو سیٹس آپ کو دی جاتی ہیں بیٹھنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا سپیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ سف بچے ہی بیٹھ سکتے ہیں صرف یہاں پہ سکول بیکس وغیرہ ہی آسکتے ہیں اگر آپ پیچھے والی سیٹس کو یوز کر رہے ہیں جیسے کی بھائی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہاں پہ سپیس نہیں مل رہا ہے اتنا تو بچوں کے حساب کے لیے ہی ہے یہ سیٹ جو ریئر سیٹ ہے سو گائز یہ تھی مہندرہ سکورپیو این بگ ڈیڈی بہت ہی شاندار کار لگی میں نے آج یہ دیکھی اپنے آنکھوں سے اور بات کر لیتے ہیں پرائزنگ کی تو یہ ٹوپ اینڈ موڈل زیڈ ایٹ ایل موڈل ہے اگر پیٹرول میں آپ لیں گے تو ایٹین پوائنٹ نائن نائن لائک روپیز کا پڑے گا اور اگر ڈیزل میں لیں گے تو نائن ٹین پوائنٹ فور نائن لائک روپیز کا پڑے گا گائز یہ جو پرائزنگ ہے یہ صرف فرسٹ ٹوانٹی فائزنگ بوکنگز کے لیے یہ ہے اس کے بعد اس کی پرائزنگ انکریز کر دیں گے مہیندرہ تو آپ جلدی سے جلدی اپنی کار بوک کر لیجئے کیسے لگیے آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے ایک لیو ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب